موسیقی موقع مل رہا ہے یہ اچھی بات ہے موقع مل رہا ہے اچھی بات ایک اور ہونے چاہیے جو نئے لڑکے پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ جو مین ٹیم بنتی ہے اس کا بھی پارٹ ہونا چاہیے فارمیٹ ہونا چاہیے گا ایسا نہیں کہ صرف ویٹ لسٹ میں ہی رہ جائیں جی ان کو بھی ٹیم کا پارٹ ہونا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا پول ہے تو پھر آپ کرنٹ فارم بھی دیکھ سکتے ہیں پلیئروں کے اس فارم کے حساب سے جو کی ویرات کولی اور روی شاستری جب کپتان اور کوچ تھے تو وہ یہی تو کہتے تھے کہ یہ لڑکا فارم میں نہیں اس کے جنگہ ہم دوسرا کھلا رہے ہیں تو اس سمیل چلو کوویڈ تھا زیادہ آپ کیری کرتے تھے بائیس پلیئر اس بار پلیئر زیادہ کیری نہیں کر رہے ہو لیکن اس کا فائدہ بھی تو ہوا ہم نے جیتے بھی بہت ساری سیریز ہیں تو ای ٹھنگ کہیں نا کہیں اب سمیل آ گیا ہے کہ جو اوورسیز مطلب جو انڈیا کے باہر سیریز ہوتی ہیں وہاں پر جو کھلاڑی پرفارم کرتے ہیں تو اب ان کو زیادہ انٹرانشل کرکٹ کھلنے کا موقع ملنا جی آئیے دیکھیں کہ ٹیم کیا ہے ٹیم ہے مار پاس دکھاؤ بدلاؤ کردی سرے سکریچ ویچ کر کے آئیے تو یہ ہے ٹی ٹوئنٹی انترانشلی کی ٹیم اس میں اشان کشن سوری کمار یادو مجھے لگا اشان کشن کپتان ہے ہردک پانڈیا کپتان ہے اس ٹیم کے سوری کمار یادو ساتھ میں شبمن گیل شریہ ایس ایر رشاپ پانت اور سنجو سیمسن پھر کپتان ہردک پانڈیا واشنگٹن سندر کی واپسی ہوئی ہے دیپک ہوڑا بھی ہیں ٹیم میں گینبازوں میں ہیں بھبنیشور کمار محمد سیراج یوزی چہل عرشدیب سنگھ ہرشل پٹیل کلدیب یادو اور عمران ملک تو بڑے بڑے نام اس میں تینوں ون ٹو تھری ہمارے نہیں ہیں کیل راحل روحید شرما بیرات کولی تینوں نہیں ہیں ایک نام میں اور جو دیکھنا چاہتا تھا وہ تھا پرتوی شاہ پتہ نہیں پرتوی شاہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں وہ نام ضرور دیکھنا چاہتا تھا کچھ کنفیوزن نہیں ہو رہی پرتوی شاہ کے بارے میں نام میں شاہد جو میں دیکھنا چاہوں آنے والے ٹائم میں خیر دوزار تہیس کا ورل کپ ہے تب تک شاہد آئی جائیں گے تب تک شاہد آ جائیں یہاں پہ دیکھ نہیں رہے پر یہ جو ٹیم ہے اور یہی تو بات ہے عاشیش اگر ہم ٹیم کو دیکھیں کہ آپ کی اگر سینئر کھلاڑی بھی نہیں ہو آپ اس کو بھی دیکھ کے کہہ رہے یہ تو بہت اچھی ٹیم ہے اس میں کون سے کھلاڑی نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اگر آپ گیند بازوں میں دیکھیں تو ارے ابھی بومرا نہیں ہے شامی بھی نہیں ہے اس میں عاشوین بھی نہیں ہے آپ بلے بازوں میں دیکھیں گے تو دینیش کارتک بھی نہیں ہے اور افکارس جو میں نے تین سینئر کھلاڑی کا نام لیا وہ تین بھی نہیں ہے پر پھر بھی دیکھیں یہ ٹیم اور غردیک پانڈیا آپ یور بائی یور بائی می بائی یس می بائی بھارتی کرکٹ کیا بات کریں گے نا پچھلے کچھ سمیہ میں جیسے ویرو نے کہا نا کووڈ بھی ایک ریزن ہے پر پھر بھی ان کے علاوہ بھی اگر آپ یہاں سے پانچھے نام چینج بھی کر دیں گے نا تو وہ بھی نام آپ کو ایسے لگیں گے ہاں یہ بھی بہت اچھے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا کارن ہے آئی پیل کیونکہ یہ سب خلاڑیوں کو اب آپ جانتے ہیں کہ آپ ان کو آئی پیل میں دیکھتے ہیں اور جو بڑے پول ہم بات کر رہے تھے نا کہ پول جو بڑا ہے نا وہ ایک لیمٹ ہونی چاہی ہے بڑے کی بھی میں یہ جرور کہوں گا کہ کووڈ کے چلتے بھی دکھتے رہی ہیں انجریز بھی رہی ہیں پر پھر بھی کہیں نہ کہیں پلیئر سب ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں پر جب بڑے ٹورنیمنٹ جیتنے کی بات کرتے ہیں یا ویڈ کپ جب وائیڈ بال کرکٹ کی آپ بات کرتے ہیں ناک آؤٹ میچیز کی بات کرتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ نئے پلیئر ہر بار لانا ٹھیک نہیں ہے آپ کو دیکھیں جب آپ رانجیو ٹروفی دیکھیں گے جب آپ آئی پیل دیکھیں گے آپ کو ہر سال ایک دو پلیئر جو ہے نا نہیں دیکھیں گے یہ اچھا ہے اور جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا ہے وہ کہہ نہیں نہیں یہ اب اتنی اچھی فارم میں نہیں کیونکہ کھیل ہے یہ تو ہر روچ کچھ نہ کچھ چلے گا پر آپ کا جو من ہے اتنا چنچل نہیں ہونا چاہے بطور کپتان ہو کوچ ہو سیلیکٹرز ہو کہ آپ کو نا پہلے دیکھنا ہے کہ کس کس کو آپ نے بیک کرنا ہے کیونکہ جیسے اب یہ ایک پرتفی شاہد ویرو نہیں کر لیا ایسے ہی میرے ذہن میں نام آتے ہیں پیتر راج گائکوار دیو دت پڑی کل بھی آکے گئے ہیں شبمن گل بھی وہاں پہ ہیں جی ہاں یہ سب کھلاڑی بڑا اچھا پردشنگ کر رہے ہیں ایک ایسا دورہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ چلی ابھی دو تین چار سینئر کھلاڑیوں نے ریسلی ہے وشکب آپ جیتے نہیں جیتے تو بھی آپ نے بھیجا پر یہ کاروہ جو ہے نا پچھلے کچھ سمیے سے لگاتار بار بار چل رہا ہے اب اس کاروے کو نا آپ کو تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا کہ جو آپ ایک دن آپ بھی چرچہ یہاں کر رہے ہیں نا کہ پھلے دو تین سال میں پچاس ساٹھ لوگ کھلیں نئے نئے تو وہ جو ہے نا کہ آپ کو پہلے اپنے ذہن میں کچھ سمیے کے لیے ضرور اچھا یہ ہمارے رشب پندھ ہیں کہ آپ اگلے کچھ دو تین چار شرنکلہ تو یہ ہمارے نمبر ون ہے نمبر دو کون ہے یہ ہے نمبر تین کون ہے یہ ہے پھر ان کے فارم کے حساب سے وہ سب چیزیں چینج ہوتی ہیں پر بھارتی ٹیم میں میں کہوں گا پچھلے کچھ سمیے میں چیزیں جرود سے زیادہ تیج کر رہی ہیں کے والے اس تیج فارمیٹ میں نہیں ہر جگہ تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سیم جرور بڑھتنا ہوگا کیونکہ ابھی جیسے آپ نے یہ فاز بولی یونٹ دیکھی اب اس کے علاوہ اور تین چار پانچ چھ نام لیں گے ہاں وہ بھی ہو سکتے تھے کیونکہ یہیں پہ ابھی روی بشنو ہی بھی تھے میں اگر غلط نہیں ہوں تو نہیں روی بشنو ہی ریزارو میں تھے وشو کپ میں وہ آؤٹ ہیں کلدی پیاداب آگے ہیں شاردول تھاکر تھے شاردول تھاکر تھے تو سب یہ بھی بڑے تازہ تازہ ہیں ایسا نہیں کہ یہ چھے آٹھ مہینے پہلے تھے آویش خان ان کا بھی آڈیشن چل رہا تھا ورلڈ کپ کے لیے یا ورلڈ کپ کے آس پاس تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا زلدبازی میں رکھی گئی ہیں ایون یہ فاس پیس ٹورنامنٹ میں بھی تھوڑی سے نا پیس لو نہیں چاہیے بھارتی ٹیم کی میں یہ کہوں گا کہ پیس نا بہت زیادہ تیج رہی ہے پچھلے دو ڈائی مہینے میں پلیئر بدلنے کے معاملے ہیں بلکل ایسا دیکھیں کہ پول اچھا ہونا چاہیے پول تلاب نہیں بنجھا رہی ہے اکشر پٹیل نہیں ہے یہ تو تلاب میں کوئی بھی گزر اکشر پٹیل بھی نہیں ہے جاڑے جا بھی نہیں ہے جاڑے جا تو انجرڈ بر میں کہوں اتنے سارے نام آپ لیتے رہی ہے لیکن اکشر پٹیل لگر ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اور پھر ورلڈ کپ کے سارے میچز کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو نیو زیلینڈ نہیں جا رہے کیا وہ انہیں ریش دے رہے ہیں یا آپ نے انہوں کو کہا ہے کہ بس ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے وہ بھی کلیریٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہو ہو سکتا ہے وہ سلیکٹر کو پتا ہو لیکن بتانا تو چھئیے شاواز احمد ہے وہ ونڈے گرگٹ میں ہے تو وہی بول رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ لیکن پلیر کنفیز ہو جاتے ہیں ایپل کے پلیر ہے ایپل کھلنے کے بات بڑ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے ایک نام مسنگ لگا باقی اور تو وہ ایک پرتوی شویس ایک ایسے کھلاڑی ہے جو ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں جن کا سٹرائی گرد ایک سو پچاس کے قریب کا جو سب سے سوٹیبل ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے لیے تو آپ ان کو بھی ایک اترکت کھلاڑی کی روپ میں لے جا سکتے تھے وہاں ضرورت پڑے تو کھلاتے میں تو کہتا ہوں کہ آپ بیس بندوں کو لکے جائیے لیکن جو آپ اپنی پلینگ ایلین بناو بیس میں سے نہ بناو آپ یہ رکھو کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہ جو چھے بیٹسمن ہیں ہم نے یہ دیکھنے ہیں کہ اگلے دوزار تیس ورلڈ کپ میں ان چھے بیٹسمن میں سے ہم تین یا دو تو اگلے وش کپ میں کھلائیں گے تو وہ لگاتار انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی کھلتے ہیں تو اس ٹیم میں بتائیے میرے کو اگر ہم ٹیم پھر سے لائیں اگر سکرین پر تو اس ٹیم میں سے بتائیے وہ کون سی کھلاڑی ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ ایک ان کو لمبا رن دیجئے I think رشاپانت نمبر ایک عشان کشن کیونکہ وہ بھی اگر اوپنی کرتے تاپڑ تو اور تیسرا جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ پرتیشاہ تھا یہ تین بلے بازتے ہیں جو لگاتار اب انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے without any break یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ ٹیسٹ بھی کھیل رہے ہیں ونڈے بھی کھیل رہے ہیں انہیں ٹی ٹونٹی میں break دے رہے ہیں وہ سیلیکٹر ڈیسائیڈ کرے کیونکہ اگر اب بھی 50 اور کا ورلڈ کپ ہے تو اگلے سارے 50 اور کے جو میچز ہوں گے وہ آپ کے وہ کھیلنے چاہیں جو آپ ورلڈ کپ کھیلیں گے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم انہیں break دے رہے ہیں کیونکہ سال میں کتنے میچ ہو جائیں گے تیس پچیس اتنی میچ ہوں گے تو سارے پچیس تیس میچ وہ کھیلیں انہیں ایکسپیرنس بھی ملے گا اور پھر وہ کانفیڈنس کے ساتھ اتریں گے ورلڈ کپ کھیلیں تیم بولر آپ کے لئے جو آپ دیکھنا چاہیں گے جن کو ایک اچھا رن ملے اگلے کچھ مہینوں میں ان میں سے سب سے میں کہوں گا محمد سراج ایک سب سے ارشدیپ آپ کے دوسرے ہیں اور تیسرا نام چہل سب سے نیچے والا بھی تو ہے وہ عمران ملک ہیں پر کہیں نہ کہیں دیکھیں ابھی میرے کو عمران ملک سے آگے چیزیں بڑی تیجی سے بدلتی ہیں دیکھا ہم نے بھارتی کرکٹ میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کے لئے وہ تھوڑے پرپ نہیں ابھی ان کو سامنے ادھے کے اتنی گھریلو کرکٹ کھیلی نہیں ان کے پاس آؤٹ این آؤٹ پیس ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پر آپ ان کو دیکھیں گے ابھی کہ کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں آؤٹ آف ایکویشن نہیں ہوں عمران ملک بالکل پر پھر بھی ایڈ دا مومنٹ کل کو چھے مہینے بعد آپ کیونکہ کسی بھی کھلاڑی کا کھیل نکھرنے میں پانچ سے چھے مہینے لگتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ اچھے یہ بڑے سال سے کھیل رہا بھی اس کے پاس اتنا ہی ٹیلنٹ ہے سٹیگنٹ ہے کہ ان کا جو بیسٹ ہے ہم نے دیکھ لیا ہے یہاں بات کر رہے ہیں عمران ملک جیسے کھلاڑی کی وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں ٹیلنٹ ہے ان کے پاس نو ڈاؤٹ پر اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے محمد سراج کو دیکھنا چاہتے ہیں اگلے چھے مہینے